بتائیں سر ملتے نہیں ہے محمدہ تھنڈا ہو جاتا ہے وہ بھی جنرل الیکشنز ہیں سال میں ایک بار آنے والا ہے الیکشن کے ٹائم پر جو آرڈر بک آئی ہے آٹھ پرسن آئی ہے آمیزنگ ہے باس بالکل سر ایم لونگ ایٹ مزہ آئی گا کیا پرفومیس ہے لینٹی کی مطلب یہ مارکٹ اچھا ہوتا نا یہ پانچ سات پرسنٹ بڑھنے جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا مارجنس ایمپروڈ کر رہے ہیں اس ماحول میں لگاتار دوسرے کورٹر آپ کے ان کے دیکھیں آپ این سی بجنس میں مارجنس ایمپروڈمنٹ ہوتے ہو دیکھ رہے ہیں آرڈر انفر بڑی آیا مطلب ہر ایک پیرامیٹر پر ہے لولی ریجلس اس کی ایک ہی سمجھ جائے اور وہ یہ یہ عام طور پر ریجلس پر یہ کہ اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا یہ ریجلس یہ ایک مطر ایسا اسٹوک ہے جس کو ریجلس اور آرڈر آنے سے اس کا کوئی لیندانے نہیں اس کا تو روز ہی آتے ہیں وہ جوٹر آتا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ریجلس ہر کوٹر آتا ہے کچھ فرق لیکن میں پھر بھی گردن داو پر لگا کہ مجھے کھریداری کے نہیں اچھے اس کی وجہ بھی ہے دیب پانچ دن میں تین پرسنٹ گٹا ہے تین مہینے میں تین پرسنٹ گٹا ہے سکھ چلا ہوا نہیں ہے تین مہینے میں تو تھوڑا بڑھ سکتا ہے یہ کھریداری کے نہیں ہے ایکسیس بینگ بارہ سو پچھپنٹ کے سٹوپنٹ سے بیچیے نیچے کے ٹارگٹ بارہ سو دس گیارہ سو اسی گیارہ سو پچھپنٹ کے ہیں ڈیزاسٹر ریجلٹس ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر لیچے ہیں جہاں سے دیکھنا ہوا دیکھیں بینکنگ سیکٹر کے سب سے خراب ریجلٹس میں سے ایک ہے آئی ٹھیک ہے شورٹ تو ہوں گے بڑے گیپ سے کھل جائے تو پھر چھوڑ دیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ لر سے تھوڑی ریکووری آجائے کیونکہ پہلے سے مارکر میں تھوڑی شورٹ پوزیشن بنی ہوئی ہے اس لئے بہت جاڑا گیپ سے کھل گیا تو شاید ریکووری بھی دے دے آپ کو بڑے گیپ سے کھلے تو نہیں بیچنا ہے ٹھیک ہے ریکووری ہو اچھال ہو بیچنا ہے دیکھو کیا ہے یہ خرابی میں کیا ہے ڈیپوجیٹس چھے کورٹر کے سب سے لور لیول پر ٹھیک ہے ایڈوانسس آٹھ کورٹر کے لور لیول پر آپریٹنگ پروفیٹ آٹھ کورٹر کے لور لیول پر سلپیج ریشو چھے مہینے کے ہائی پر ہے نیٹ انٹرس مارجن گٹے ہو تو ٹھیک سیبل رہے ہیں کیوں ان کیوں لیکن گائیڈنس انہوں نے گٹا کر تیس سے پینتیس پوائنٹ بیسیس پوائنٹ نیمز نیچے کر دیا ہے روی روی دونوں گٹ کر آیا روی اور روی دونوں گٹ کر آیا ہے مطلعہ ہر ایک پیرامر ایکسیس بینک میں ایک بھی چیز ڈونڈون کے دیکھو کہ لینس پر تو اس ریجل پر اچھی نہیں ملے گی صرف ایک ہی کہ پانچ دنوں میں پانچ پرسنٹ گٹا لیکن یاد رہے تین مینے میں سترہ پرسنٹ بڑا بھی ہے اس لئے گرنے ساڑھے چار پرسنٹ ایڈی آر گٹا ہے بس ایک ہی چیز ہے تھوڑے شورٹ سسٹم میں ہے ریجل سب کو اندھا جاتا اور ہم نے خودنے بھی والا تک خراب آئیں گے تو ہو سکتا تھوڑی شورٹ کرنی گائیں تیسرا سٹوک ہے جی ایس پیل یہ بہت خطرناک سٹوک ہے یہ ریجل پر ہمیشہ الٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے نمبر سو بہت خراب ہے پچھلی بار بھی میں نے دیا تھا گھوم گیا الٹا ہو گیا مجھے اچھے سے یاد ہے کچھ ہی ایسی کمس ہیں جو میرے ریجلٹ انیلیسز کو غلط پروک کرتے ہیں اس میں سے جی ایس پیل بھی ایک ہے پھر بھی میں دوں گا کہ مجھے تو انیلیسز کرنا میں بھاو کا انیلیسز نہیں کر سکتا ریجل کا تو کریں سکتا ہوں نو سو اسی کا سٹوک تو نو سو پتاس نو سو چالیس نو سو پتیس کے ریجلٹ وی کے ہر ایک پیرامیٹر پر سٹوک وائل اور ڈیفرینڈ مو دیتا ہے ریجلٹ پر بڑے گیپ ڈاؤن پر ہونے کے بعد اب آپ ہے نا بس اتنی میری راہ ہے باقی ریجلٹ پر کچھ بھی اچھا نہیں ہے مردب ٹھیک ہے تھوڑی وولیم گروہت اچھی ہے اس سے مارزی سوازی ٹھیک ہے بات نمبر سے انترلی کمزور اور ایکسپیکٹیشن ہائی تھی اس میں ایکسپیکٹیشن ہائی تھی پھر اس نے دسپور اب ایک بھی گل بھیجے آپ ریجلٹ ریو ریجلٹ ریو کبھی آئیے جانتے ہیں کچھ سٹوک جو ریڈار پر ہیں ریجلٹ کی دمبر